موسیقی اور موسیقی چپ Foi موسیقی 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 ہیں سب سے پہلے تو جو بیکٹیریا ہوتے ہیں اگر یہ انہیل ہو جائیں یا وائرسز ہیں یہ اندر جا کے کرتے ہیں یہ ہماری سانس کی نالی میں جو ہمارا ٹریکیا ہے برونکی اولز ہیں الویولائے ہیں ان کو انفیکشن جب ہوگا انفلمیشن ہوگی سوزش ہوگی تو وہاں میوکس پروڈیوس ہونا شروع ہو جاتا ہے اور وہ جو میوکس ہے وہ ہمارے سانس کی نالی میں پلگ ان ہونا شروع ہو جاتا ہے اور جہاں بھی سٹیگنٹ میوکس پلگ ان ہونا شروع ہو جائے جمنا شروع ہو جائے وہاں پھر انفیکشن کا خطرہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو ایمپورٹنٹ کیا ہے کہ ہم اس میوکس کو سٹیگنٹ نہ ہونے دیں اس کو ہم جو ہے اگر ہم ایک جگہ پہ رکا رہے گا میوکس وہ وہ پھر انفیکشن گاؤز کرے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس میوکس کو نکالنے کے لیے سب سے پہلے ایمپورٹنٹ یہ ہے کہ ایک تو بچے کو ماس میں ناکے رکھیں یا اس کو ایسے بچے سے ایسے دوسرے شخص سے جس کو کف ہے جس کے ڈروپلٹ انفیکشن سے ٹرانسپیٹ ہونے کا خطرہ ہے اس سے دور رکھیں دوسرے نمبر پہ اگر ہم اس بچے کو نیبولائز کروائیں تو اس سے اس کی سانس کی نانی کھلے گی ریشہ خوشک ہوگا اور وہ جو میوکس ہے وہ نکلے گا جب اس کا میوکس نکلے گا تو وہ سٹیگنٹ نہیں ہوگا اور انفیکشن نہیں ہوگا اگر ایک بچے کو چیسٹ انفیکشن ہو جائے موسٹ ایمپورٹنٹ اینڈ موسٹ سیٹیسفائنگ ریمیڈی ایس نیبولائزیشن جو کہ جس کے بلکل کچھ سائیڈ ایفیکس نہیں ہیں آپ سیمپل جو ہے نارمل سلائن جو ڈرپ فلا پانی ہوتا ہے اس کو اس سے نیبولائز کروا سکتے ہیں بچے کو اس سے بھی سانس کی نالی کھلے گی اس کا ڈیشہ خوشک ہوگا اور اس کے چیسٹ انفیکشن بہتر ہونے کا خطرہ ہوگا دوسرے نمبر بھی ہم چیس فیزیو کہتے ہیں چیس فیزیو یہ ہے کہ ہم بچے کے جو کمر کے بچھلا حصہ ہے اس پہ آہستہ حصہ سے تھکیاں دیں تاکہ اس کا موسٹ جو ہے وہ بلکلنٹ نہ ہو بلکہ وہ باہر نکلے جب وہ موسٹ باہر نکلے گا یا وہ موو ان ہوگا سٹیگنٹ نہیں ہوگا تو اس کے انفیکشن سے بہتر ہونے کے چانسز کافی حد تک بھر جائیں گے تیسے نمبر پہ بھی یہ ہے کہ اگر انفیکشن کاؤزنگ آرگانیزم ہیں اور ہم یوکس بنا رہے ہیں تو ہمیں اپروپریٹ انٹی بارٹکس یوز کرنی پڑتی ہیں اس انفیکشن کو پریونٹ کرنے کے لیے اچھا جب اپروپریٹ کی بات کرتا ہوں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے گلے کے انفیکشن کی انٹی بارٹک ڈیفرنٹ ہے اور چسٹ انفیکشن کی انٹی بارٹک ڈیفرنٹ ہے تو ایک ہی انٹی بارٹک سے آپ سارے انفیکشن کو ٹریٹ نہیں کر سکتے آپ کا ایسی براؤڈ سپیکٹرم انٹی بارٹک چاہیے جو آپ کے لور ریسپیریٹری ٹریکٹ کے انفیکشن کو پریونٹ کیا جا سکے ٹھیک ہے تو اسے ٹریٹ کیا جا سکے تو آپ نے ایسے مسترح ڈاکٹر کے پاس جانا ہے جو آپ کو پروپر انٹی بارٹک پریسکرائب کریں جس سے آپ کے لور ریسپیریٹری کے لیے ڈیفرنٹ انٹی بارٹک ہے اور اپر ریسپیریٹری گلے بغیرہ کے لیے انفیکشن کے لیے ڈیفرنٹ انٹی بارٹک ہے تو سیمپل ہوم ریمیڈیز جس کے اندر آپ نے ایک تو بچے کو ایک تو پریونٹ کر لیا ریسپیریٹری ڈاپلٹ انفیکشن سے آپ نے نیبولائز کروا لیا آپ نے چیز فیزیو کر لی اس سے آپ نے کافی حد تک اس کے انفیکشن کو پھیلنے سے روک لیا اور پھر اپروپریٹ جیوڈیشیوز آف انٹی بارٹک اس کی پروپر ڈیوریشن کے لیے آپ دیں گے تو پھر چیزٹ انفیکشن سے بچا جا سکتا ہے اگر آپ کے پاس نیبولائزنگ مشین نہیں ہے گھر پہ تو سیمپل آپ سٹیم انہیلیشن کر سکتے ہیں ایک برتن میں نیم گرم کر کے پانی اس سے آپ بھاپ دلوا سکتے ہیں لیکن اگر بہت چھوٹا بچہ ہے تو وہ سیف نہیں رہے گا تھوڑا سا بڑا بچہ ہو کوپریٹیو ہو تو وہ پھر سٹیم انہیلیشن لے سکتا ہے زیادہ چھوٹا بچہ ہے تو پھر زیادہ بہتر ہے کہ نیبولائزنگ مشین سے اس کو نیبولائز کروایا جائے تو اس حد تک اس سے آپ چسٹ انفیکشن کو کافی حد تک پریونٹ کر سکتے ہیں تینکیو سو مچ